بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سمیرا شفیق ویلوکس تو کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو یہاں پرزی میری مورننگ اس رات ہو چکی ہے اور مورننگ کم ان صبح کا فقت ہے یہاں پر میں ناشتہ بنا رہی ہوں بچوں کے لئے اپنے لئے اور یہاں پر میں سوجی کا حلوہ بنا رہی ہوں اور یہ ہے آئی تنک سنڈے کا ولوگ تو یہاں پر تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں ولوگ اپلوڈ کرنے میں تو اس لئے معذرت اور یہاں پر میں سوجی کا حلوہ بنا رہی ہوں میری پیاری یوٹیوب فیملی کو تو پتہ ہی ہوگا کہ سوجی کا حلوہ کس طرح بنتا ہے تو اس کی ریسپی آج میں آپ سے شیئر نہیں کر رہی ہوں اچھا یہاں پرنا میں آج آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی نظر کے بارے میں تو نظر جو ہے برحق ہے نظر جو ہے ہم لگتی ہے ہر کسی کو لگتی ہے اور ہر کسی کی نظر لگ جاتی ہے کسی کی نظر کس کی نظر لگی وہ کہہ نہیں سکتے یہاں پر اپنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے غیروں کی بھی نظر لگ جاتی ہے باہر والوں کی نظر لگ جاتی ہے خود کی کبھی کبار خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تو ہمیں سب سے پہلے کچھ اچھی چیز دیکھیں یا پھر کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہو ہمارے نظر کو بھا رہی ہو یا پھر کسی ایسے لوگوں کو شخص کو باتیں کرتے ہوئے دیکھیں دو بندوں کو یا ساتھ میں دیکھیں اور ہمیں ان کو دیکھ کر اچھا لگ رہا ہو تو ہمیں ماشاءاللہ ضرور کہہ دینا چاہیے اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم جب خود کو شیشے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھار اپنا خود کا بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو ہمیں آپ نے آپ کو بھی دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا چاہیے اور کیونکہ نظر برحق ہے وہ کبھی بھی کسی کی بھی لگ جاتی ہے تو کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا اور اس طرح سے ایک انسیڈنز ایک واقعہ اپنی فرینڈ کا شیئر کروں گی آپ سب سے ایک میری فرینڈ ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ بی بھی ہے اللہ پاک اس کو حیاتہ ملوستی دے آمین اور وہ ایک فرینڈ بہت پرانی فرینڈ ہے میری تو اس نے مجھ سے یہ واقعہ شیئر کیا تھا اس کے ساتھ ہاتھ سا جو پیش آیا تھا تو ہوا یہ کہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور نئی نئی شادی ہونے کے بعد وہ جب کوئی بھی کام ہوتا تھا کہیں گھومنے جا رہے ہوتے تھے ہزبینڈ کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تھا اس سے تو وہ کیا کرتی تھی سب سے پہلے کام ہوتا ہوتا نہیں تھا اور وہ سب سے پہلے سب میں شور کر دیا کرتی تھی یعنی کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی تھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتی تھی کہ نا کہیں جانا ہے ہزبینڈ کے ساتھ گھومنے تو وہ سب کو بتا رہی ہوتی تھی میں تو یہاں جا رہی ہوں آج وہاں جا رہی ہوں تو کوئی بھی پلان ہوتا تھا وہ اپنے ہر کسی سے شیئر کر دیا کرتی تھی اپنے فیملی فرینڈ ہو یا پھر اپنی فرینڈ ہو ایوین کوئی بھی ہو ان سے شیئر کر دیا کرتی تھی اپنے فیس بک پر سٹوری لگا دیا کرتی تھی کبھی یہ ہوا کہ اس کا پیارا سا بیٹا تھا اس کی تصویر کبھی کبھار لگا دیا کرتی تھی اس کی امی ایوین منع کر رہی ہوتی تھی کہ بیٹا آپ بچوں کی تصویریں وغیرہ نہیں لگایا کرو نظر لگتی ہے تو وہ بلکل ایک بچی سی انجان سی نادان سی تھی تو وہ اسے نہیں پتا تھا ان سب چیزوں کا تو بس وہ ایکسائٹمنٹ میں یہ سب کر رہی ہوتی تھی آج میں بہت خوش ہوں آج میں بتاؤں گی سب سے شیئر کروں گی ایک دفعہ ہوا یہ کہ اس کے ہزبینڈ ہیں ان کی فیملی پوری اور ان کی سسٹر وغیرہ بھی مری کے ٹرپ کے لیے انہوں نے پلان کیا تو مری کے ٹرپ کے لیے پلان کیا انہوں نے اور انہیں نکلنا تھا دو دن کے بعد اور ہوا یہ کہ اچانک سے نا اس کی ایک فرینڈ گھر پر آگئی اور دفعہ کا وقت تھا اور یہ مطلب فرینڈ سے وہ کچھ زیادہ کلوز تھی اس فرینڈ سے اور اس دن وہ بہت خوش بھی تھی اور جذباتی ہو کرنا اس نے اپنی فرینڈ سے یہ بات شیئر کر دی تو میرے ہزبنڈ کل ہم لوگ مری جا رہے گھومنے اور بہت انجوائی کریں گے ہم نے شاپنگ بھی کیے یہ وہ فلا فلا تو تھوڑی دیر بعد بات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی جو فرینڈ آئی تھی تو وہ تھوڑی سی اپسٹ تھی ہزبنڈ سے اس کی لڑائی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے وہ آ کر پھر اس نے جب بتایا کہ میری ہزبنڈ سے لڑائی ہو گئی ہے اور تم تو اتنی اچھی ہو تمہارے ہزبنڈ اتنے اچھے ہیں تمہیں ہر جگہ گھوماتے پھر آتے ہیں میرے ہزبنڈ ایسے نہیں ہے تو اس طرح سے وہ پھر چلی گئی اپنے گھر خیر سے تو دوسرے دن اس نے مجھ سے بتایا کہ میں جب نکل رہی تھی میرے گھر والے نکل چکے تھے دوسری گاڑی میں میں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ جانے والی تھی تو ریڈی ہو چکی تھی بس کار میں بیٹنا تھا اور اتفاق سے اسے یاد آیا کہ توتھ بریش ہزبنڈ کا اس نے چھوڑ دیا ہے وہاں پر گھر پر جلدی سے اس نے ہاتھ میں اٹھایا اور گاڑی کے سائیڈ میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر اس نے رکھ دیا کہ چلو بعد میں میں پیک کر لوں گی کیونکہ سارے سامان پیک ہو چکے تھے اس وجہ سے تو بس یہ ہوا کہ جب ہزبنڈ نے گاڑی ساتھ کی تو ان کو یہ بریش نظر آیا تو پھر وہ چھوٹی اسی بات پہ بہت گصہ کرنے لگے کہ تم نے یہ بریش پہلے کیوں نہیں رکھا تم نے یہاں کیوں رکھا یہاں اس کی جگہ رکھنے کی تو بس تھوڑی سی بات پہ ایشو ہو گیا اور ہوا یہ کہ بہت بلکل ایک دم اس کی ہزبنڈ بہت زیادہ گصہ ہو گیا حالکہ اس کی ہزبنڈ زیادہ گصہ نہیں کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا ہوا پھر ایسا ہوا کہ گصہ میں وہ گھر کے اندر واپس اس نے گاڑی موڑی اور گھر چلے گئے اور پھر وائف بھی اتر کر وہ بھی چلی گئی گھر اور پھر گصہ گصہ میں دو دن تک ان لوگوں نے بات چیت نہیں کی پھر دو دن بعد اس نے مجھے بتایا کہ دو دن کے بعد ہزبنڈ کو ریالائز ہوا کہ انہوں نے غلط کیا تھا گصہ نہیں کرنا چاہیے تھا چھوٹی سی بات تھی اور چھوٹی سی بات پہ انہوں نے اتنا زیادہ گصہ کیا کہ ہمارا ٹرپ خراب ہو گیا ہمارا جانا کینسل ہو گیا ہم نے اتنی تیاری کی تھی اتنی محنت کی تھی اس ٹرپ کے لیے اور امی وغیرہ اور سسر وغیرہ جو گئی تھی ان کو انہوں نے بہانہ کر دیا کہ کچھ ضروری کام آ گیا تو خیر یہاں پر ہزبنڈ نے سوری وغیرہ کیا دو دن کے بعد پھر اس سے پھر دونوں کی بات چیت ہو گئی تو یہاں پر جو ہے نظر ان کو لگی تھی اب پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کس کی نظر لگی تھی تو جس طرح سے اس نے مجھے بتایا تو یہی ایسا اس نے مجھے بتایا کہ بس ایک نظر برحق ہوتی ہے تو اس لئے ہر چیز کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے کرنے سے پہلے اور شو نہیں کرنا چاہیے کام ہو جانے سے پہلے شو نہیں کرنا چاہیے کام ہونے کے بہت بھلے ہی شو کر دے انسان کیونکہ سامنے والے کی دل میں کیا ہے ہمارے لئے وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے اچھا ہے دل میں یا برا ہے خیال دل میں وہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے تو خیر یہاں پر جو ہے میں اپنی پیاری پیاری ویور سے صرف اتنا کہوں گی کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ دیا کرے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو یوٹیوب پر ہو یا پھر سامنے ہو یا پھر کہیں بھی ہو اپنے گھر میں آس پاس کی لوگوں میں کہیں بھی ہو کچھ بھی اچھا ہو تو ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے تو خیر یہاں پر آ جاتے ہیں شام کا وقت تھا اور دن پر تو میری روٹین آپ نے دیکھی لی ہوگی اور میرے ویلوگ میں تو یہاں شام ہو چکی تھی اور دو دن پہلے میری ساز جو ہے لے کر آئی تھی بیف کی ہڈیاں اور نلیاں اور اس کے علاوہ بون کا گوشت جو کہت کریلی کہلاتا ہے وہ لے کر آئی تھی تو یہاں پر جو ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے آج جو ہے موسم اچھا لگ رہا تھا بارش بارش즘 موسم تھا تو میں نے سوچا کہ آج یہ بنا دیتی ہوں تو اس کو میں نے اچھی طرح سے گرم پانی میں واش کر کے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اس کو اچھی طرح سے دو تین پانی سے واش کر کے اب میں نے اس کو پیاز پیس کر رکھ لیا تھا اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا میں نے پیاز فرائی بھی کیا ہے براون کر کے اس کو نلی اور ہڈیاں وغیرہ ڈال کر اس کو اچھا طرح سے میں نے بھول لیا ہے اور بھوننے کے بعد پھر اس میں سارے مسالے ایٹ کروں گی ادرک لسن کے پیسٹ نمک پسی میرچ پسی دھنیا خلدی میں نہیں ایٹ کروں گی کیونکہ پیلا سا کلر آجاتا ہے مجھے پسند نہیں ہے تو یہاں پر میں پسی میرچ جیسٹ ایٹ کروں گی اور شان کا نہاری مسالہ دو چمچ تو یہاں پر جتنا چاہے آپ ایٹ کر سکتے ہیں جتنی ضرورتی میں نے اتنا ایٹ کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون کے پانی ڈال کر اس کا ڈھکن لگا دوں گی اور اس کو تقریباً میں ڈھائی گھنٹے پکاؤں گی پریشر کوکر میں اور یہ اچھی طرح سے گل جائیں گے یہاں پر میں نے پیسا ہوا پیاس بھی ایٹ کیا ہے اور پیاس پیسنے میں چاند چلی جاتی ہے کیونکہ ہمارا گرائنڈر خراب ہو گیا ہے تو اب ہمیں کیا ہوتا ہے کہ سیل بٹے میں مسالے وغیرہ پیس رہی ہوں بننے دیا ہے گرائنڈر بٹ بھی تھوڑا سا جب تک بند کر نہیں آتا تو یہی ہوگا کہ سیل بٹے میں مسالے پیسنے ہوں گے تو یہاں پر پیاس میں نے جب کٹ کیا تو اتنا زیادہ مجھے آنکھ میں جلن نہیں ہوئی تھی جب میں پیسنے بیٹھی سیل بٹے میں تو بہت زیادہ جلن ہونے لگی اور پانی آنا شروع ہو گیا آنکھوں سے تو خیر یہاں پر میڈیا جوہے نہاری سوری بیف کی نہاری تیار ہو چکی ہے اور اب میں یہاں پر چیک کر رہی ہوں کہ گوشت جوہے گھلا ہے یا نہیں گھلا تو یہاں پر جوہے نا دھائی گھنٹے ٹھیک دھائی گھنٹے میں نے ٹائم دیکھ کر پریشر کو کوکر کو پریشر لگا دیا تھا اور یہاں پر جوہے اب میں نے جب ڈھکن کولا تو یہاں پر مشلہ سے بلکل گوشت جوہے سوفٹ ہو چکی تھی اور یہاں پر اب میں اس کی جو تری کہلاتی ہے جو آئل کہلاتا ہے اس کا سالن کا روغن میں اب الگ کر دوں گی اور پیالے میں نکال کر سائٹ پر رکھ دوں گی کیونکہ ابھی میں اس میں میدہ ایٹ کروں گی پانی میں گھول کر تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور تیل بھی غائب ہو جاتا ہے تو یہاں پر جوہے دو چمچ کی قریب میں نے دھائی پھیٹ لی تھی اچھی طرح سے اور دھائی ڈالن سے ہی ہوتا ہے کہ جب بادی ہوتا ہے جو وہ ختم ہو جاتا ہے جو نقصان نہیں پہنچ جاتا پھر اور کھانے وغیر میں دھائی ڈال دیا کریں تو بادی اس کا ختم ہو جاتا ہے جس سے نقصان ہو تو یہاں پر میں نے دھائی ڈال دیا تھا اب میں یہاں پر میدہ کو میدے کو میں نے تھوڑا سا فرائی پین میں بھون لیا تھا دو چمچ کی قریب اور اس میں پانی ایٹ کر کے پیسک بنا لیا تھا گاڑا سا اور اس کو تیز اچھ کر کے اس میں ایٹ کر دیا تھا اور نلی جو میں نے نکال لی تھی الگ سے کیونکہ اس کا جو نلی ہوتی وہ بہ جاتی ہے سالن میں اس لیے تو یہاں پر میں نے نہاری تیار ہو چکی تھی اب میں یہاں پر بگار ڈالوں گی گھی اور یا آئل میں آپ پیاس فرائی کر کے میں نے تو آئل میں ڈالا تھا گھی تھوڑا سایٹ کر دیا تھا ایک چمچ کیونکہ اس سے اچھی سے خوشبو آ جاتی ہے اور یہاں پر پیاس براؤن ہونے کے بعد میں نے نہاری کی اوپر بگار ڈال دیا ہے اور اب اس کے اوپر میں ہری دھنیا ہری مرچ اور ادرک سے گارنش کر لوں گی جو نلی میں نے نکالی تھی وہ بھی میں اوپر ڈال کر رکھ دوں گی اس کے اندر اور میدہ جو میں نے ڈالا تھا اس کو میں نے ڈال کر پانچ منٹ دم پر پکایا ہے تاکہ اب وہ اچھی طرح سے پک جائے میدے کا سمیل نہ رہے اور یہ دیکھیں میں اب گارنش کروں گی اور گارنش کرنے کے بعد اب میں سرف کروں گی اور پلیٹ بناوں گی اور پھر آپ سب دیکھئے کتنے مزے کی نیہاری بنی تھی اور آپ سب بھی ضرور جب سردی کا موسم ہوا بارش ہو رہی ہے تو کھانے میں بھی ہی مزہ کیا ہی مزہ آ جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے میس ہوا باتا تو میں جلدی سے سمیڑ لیتی ہوں آپ جائے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک کرنا مت بھولئے گا اور چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے ہمارے لیے محبت ہوتی ہے جس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ہمت ملتی ہے طاقت ملتی ہے تاکہ ہم اور اچھے سے اچھے ویڈاکس اور اچھے سے اچھی ریسیپیز بنا کر آپ سب سے شیئر کر سکو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ